اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے خورم نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن فار فیوچر کافی سارے لوگوں کو فیس ماہ استعمال کرنے سے فیس پر الرجی ہو جاتی ہے یہ الرجی کیوں ہوتی ہے اور اسے کیسے بچا جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آیا ہیں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو بروقت تک ملے فرنڈز تیوی ماہرین کافی عرصے سے فیس ماہ کو پہنے کی امیت پر دور دے رہے ہیں جسے مریضوں سے صحت مان افراد تک کرونا ورس کی متنقلی کا امکان کام ہوتا ہے بگر فرنڈز اب یہ مسئلہ سامنے آیا ہے کہ کئی لوگوں کو ماہ سے الرجی ہو رہی ہے ان کی جل کئی طرح کے مسئل کا شکار ہو رہی ہے بہرحال فرنڈز یہ ایک حقیقت ہے کرونا ورس کے دنوں میں ماہ ضروری سامال کریں تاکہ ورس سے بچ سکیں کیونکہ اس کا فیدہ چہرے کو ڈھابنے والے کو بھی ہوتا ہے یہی وجہ ہے فرنڈز پاکستان سامنے باقی ممالک میں فیس ماہ کے سامال آدمی قرار دیا گیا ہے اور ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھابنے والے افراد کے لئے کرونا ورس سے ہونے والے بیماری کوویڈ نینٹین کا خطرہ 65 فیصد تک کم ہو جاتا ہے فرنڈز کرونا ورس سے بچنے کے لئے فیس ماہ کا سامال نہای ضروری ہے تاہم ہر وقت موڈ دھاپے رکھنے سے جلد مختلف مسائل کا شکار بھی ہو سکتی ہے دن کا زیادہ حصہ فیس ماہ پہن کر گزارنے سے ناک اور گالوں کی جلد مختلف مسائل کا شکار ہو سکتی ہے جس میں سب سے عام ایکنی ہے ایکنی فرنڈز ماہ کے جلد سے ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اسے ماسکنی کا نام دیا گیا ہے اس کے علاوہ چہرے کے باقی حصوں پر الرجی خارش یا جلد سرخ بھی ہو جاتی ہے ایسے میں فرنڈز چند عام طریقوں سے ان مسائل سے محفوظ رہا جا سکتا ہے ہسنا مور پر چہرے کو دھونے کے لئے اچھے میاری فیس فاس کا استعمال کیا جائے سیکنڈ فرنڈز دن میں کئی بار مون دھویا جائے اور تولی سے خوش کرنے کی بجائے ہوا سے خوش کیا جائے فرنڈز ماسکی نیچے جلد کو نام رکھنا ضروری ہے لیکن خیال رہے ہیں فرنڈز کہ یہ مسٹرائیزر زیادہ چکناٹ بڑا نہ ہو پرنہ چکناٹ اور پھر ماسک پہنے رکھنے سے چہرے کے مسام بند ہو جائیں گے اور اکنی جلد کو خراب کر دے گی ماسک کا کپڑا فرنڈز بہت زیادہ موٹا یا رشمی نہ ہو ورنہ یہ الرجی پیدا کر سکتا ہے ماسک کو روزانہ چین کریں فرنڈز اگر کسی وجہ سے چین نہیں کر سکتے تو ماسک کو ڈیلی دھوئیں اگر آپ ابھی تک گھر میں بند ہیں اور کبھی کبار باہر جانے کے لئے ماسک استعمال کرتے ہیں تو ماسک کو واپس رکھنے سے پہلے دھونا نہ بھولی گھر کے انڈر فرنڈز کچھ دیر تک کھڑکیوں دروازے کھلے رکھیں تاکہ گھر میں تازہ ہوا داخل ہو سکے صبح کے وقت سرسر درختوں کے درمیان واق کرتے ہوئے ماسک استعمال کرنا ضروری نہیں اس وقت کی ہوا کو اپنے چہرے سے ٹکرانے دے جل کی حفاظت کے لئے کی جانے والے مختلق گھریلی ٹوٹکو وغیرہ کا استعمال بڑھا دیں تاکہ جل کی حفاظت ہو سکے اس کے لئے فرنڈز جل پر بننے والے داغ دبوں سے جان چھڑانے کے لئے سبس چائے کا استعمال کیا جا سکتا ہے سبس چائے میں انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹری خاصیات پائی جاتی ہیں ایکنک کی خاتمے اور داغ دبوں کی صفائی کے لئے کن ٹونر کے طور پر سبس چائے پر روئی کی مدد سے سبس چائے لگائیں اور پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد ساف کر لیں امید کرتا ہوں یہ انفرمیٹریشن آپ کے لئے کافی ہیلپل ہوگی مزید اس طرح کی انفرمیٹری ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو پر لکھا کمیں